دوستو بے نمازی کو قبر میں تین سزائیں دی جاتی ہیں پہلی سزا اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دائیں پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی دائیں میں دھس جاتی ہے دوسری سزا جو اس کو دی جاتی ہے کہ اس کی قبر میں آگ کو بھڑکا دیا جاتا ہے اور وہ دن رات اس کے انگاروں میں جلتا رہتا ہے اور دوستو تیسری سزا سب سے زیادہ خوفناک ہے اس کی قبر میں ایک گنجہ سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام اشجا ال اکرا ہوگا اس کی آنکھوں میں آگ ہوگی اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے اور اس کے ایک ناخن کی لمبائی اتنی ہوگی کہ اگر کوئی ایک شخص پورا دن اس پر چلتا رہے تب بھی ختم نہیں ہوگی اور اس کی آواز اتنی خوفناک ہوگی جیسے بجلی کڑکنے کی آواز آتی ہے اور وہ کڑکتی ہوئی آواز میں اس شخص سے کہے گا کہ مجھے تیری قبر میں اللہ نے بھیجا ہے کہ میں تجھ پر آزاب مسلط کروں اگر تُنہیں فجر کی نماز چھوڑی ہے تو تجھے فجر سے لے کر زوہر تک عذاب دوں زوہر سے لے کر اثر تک دوں اثر سے لے کر مغرب تک دوں اور عشاء سے لے کر صبح تک تجھے عذاب دوں اور وہ ایک ناخن اس کے جسم پر مارے گا تو وہ شخص ستر ہاتھ نیچے دھس جائے گا اور وہ پھر اپنے ناخن سے اس کو دوبارہ باہر نکالے گا اور یہ عذاب اس کو قیامت تک وہ سامپ دیتا رہے گا